سرلنکا کا مقابلہ اسٹرولر کے ساتھ کولمبو کا اس میدان میں سیکنڈ ٹی ونٹی انٹرنیشنل میچ ہے جہاں پر سرلنکا کی ٹیم ایک سو پچاسی لنکا لقش چیز کر رہی ہے نسانکا اور ونندو حسرنگا کریس پر موجود ہیں دیکھنا یہ ہوگا سرلنکا کی ٹیم کیسے پرفارم کر پائے گی پتھوم نسانکا سلامی بل لباز آئیت 49 پر ٹھہ رہے ہیں اور ہاں پر کھین ریچرڈسن بول کرانے کے لیے آئیں گے امپورٹنٹ فیث آف دے گیم دس اسٹرننگ آٹو بی اور کھین ریچرڈسن کی بولنگ پہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے پتھوم نسانکا 49 پر ٹھہ رہے ہیں شاٹ ایٹس اپ فور آخری کے پانچ آور ہے اور سرلنکا کی ٹیم ڈیفنیٹلی اٹیک کرنا چاہی گی باہر جاتی بھی گینٹی اس کو پک کیا پوائنٹ کے اوپر سے اور تینتیس گیندوں پر فیفٹی تھری رنز بنا چکے پتھوم نسانکا with some boundary with some intention سرلنکا کی ٹیم سیکنڈ ٹی ٹوینٹی میں جیتنے کی کوشش کر رہی ہے ون تھرٹی تھری فور تھری پتھوم نسانکا تینتیس گیندوں پر فیفٹی تھری کین ریچرڈسن بول کر آئیں گے یہاں پر اس سوار کی دو تھریک ان بھاگتے ہوا آ رہے ہیں اوہ what a delivery this is a perfect delivery اور اب آئے گی سوار کی تیسری گیند آگتے ہوا آ رہے ہو بار دو وکیٹ پک کیا دو رن کی کھول کی ہے اور دو رن بنا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا ایکسو پینٹس تین وکیٹ کے نقصان پر فیفٹی فائیو پٹھینے ہیں پر تم نے سنکا ہے سوار کی تیسری گیند کمپلیٹ لیمیز ٹو ہے ریکھوائیڈ انڈی لگ بگ 11.11 کا ہے چھبیس گیندوں پر پچاس رنس چاہیے ہیں سرلنکا کی ٹیم کو کین ریچرڈسن بکٹ لینے کی کوشش کریں گے پر یہ شورٹ بہت بہتر ہے فیلڈر پیچھے تو ضرور جائیں گے گین کے پر باؤنڈری روک پانا لگ بگ مشکل ہے سکور بڑھتا ہوا ایکسو انتالیس دس از پھوائیڈ ان سوینگنگ یورکر دس از کنورٹیڈ انٹو لو فل ٹاس فیفٹی نائن پٹھینے پتم نسانکا سانتیس گیندوں پر سو ایک پاورفل میسیج دے رہے ہیں میڈ وکٹ پر کھیلنا چاہتے تھے سونتالیس تین وکٹ کے نقصان پر مشل ماش رائٹ آم میڈیم فاست بول کرانے کے لائیں گے آخری کے چار آبار باقی ہیں ونندو حسرنگا چھ بیس پٹھے رہے ہیں and he is free to attack at this stage مشل ماش what a delivery from ماش پہلی گین ٹاٹ ریکھوائیڈ انڈیٹ بارہ کے قریب جاتا ہوا اور اب آئے گی سور کی دوسری گین بھاگتے ہو آرے میں چل ماش فور with some intensity with some intention باہر جاتی بھی گین اندر کی طرف آئے اور straight کھیلا ہے point کی دشاہ میں آف سائٹ پار ملے گا چوکا سرلنکا کی ٹیم تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے second t20 میں 143 وکٹ کے نقصان پر بہت ہی بڑی آتری کس آگے بڑھ رہی ہے سرلنکا کی ٹیم just flick کیا third man پر ونندو حسرنگانی یہ ساجداری بہت بہترین بلٹ ہو چکی ہے اس سمیں 3 رن کی کھول کی ہے score بڑھتا ہوا 146 امپار کا اشارہ ایک اچھال پر گین کی وارڈنگ اور اب آئے گی سور کی چوتھ گین پتھوم نسنگ کا 59 پٹھے رہے ہیں so he is brilliant تھوڑا سا بیک فوٹ پر جا کے پنچ کیا لیک سائٹ پر جہاں پر دو رن ملیں گے score بڑھتا ہوا 148 تین وکٹ کے نقصان پر 32 گیندوں پر پچاس رن کی ساجداری بلٹ ہوئی ہے کمپلیٹ ہوئی ہے پتھوم نسنگ اور ورندو حسرنگا کے درمیان میڈل آرڈر کو بڑیہ طریقہ سے سمبالا ہے سرلنکا کی ٹیم نے اور بولرز کا بہتر طریقہ سے سامنا کیا ہے this is what required at this stage لیک سائٹ پر جاتے ہوئے گا مچل ماش کی آٹسوئنگ ڈیلیوری امپائر کا اشارہ وائٹ کا پتھوم نسنگ کا 61 پٹھے رہے ہیں انہوں نے بہت ہی پاورفول نظر آرہی سرلنکا کی ٹیم دو رن کی کھول ہوگی اس کے لیک پر فیلڈر بھاگتا ہوا ہے اور دو رن بنا لیا جائیں گے سرلنکا کی ٹیمی سلامی بلے باز جب خریس پر موجود ہوں اور سیٹ ہو چکے ہو فیلڈر موجود تھا پر اس گین کو روک نہیں پائیں گے فیلڈنگ میں پری بھرتن ورندو حسن رنگا بائیس گیندوں پر تین تیس رنز بنا کر موجود ہیں کین ریچرڈسن وال کر آئیں گے ایک ہی رن ملیں گے ون ان دو حسن رنگا کو اور یہ ساجداری بہت سٹرونگ ہو چکی ہے اگر اسٹرولے کی ٹیم کو یہ مانچ جیتنا ہے تو اس پارٹنرشپ کو توڑنا ہوگا سترہ گیندوں پر انتیس رنز چاہیے اگر یہ پارٹنرشپ نے ٹوٹی تو یہ ساجداری بہت خطرناک ہو سکتی ہے یہ بہت پاورفل شورٹ پتم نے سنکھا کی اور دوران انہوں نے آسانی سے بٹور لی ہے سکور بڑھتا ہوا ون ففٹی ایٹ سولہ گیندوں پر ستائیس رنز چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے کین ریچرڈسن ایک رنگ کی کھولو گی اور ایک رنگ بنا لیا جائے گا سکور بڑھتا ہوا ون ففٹی نائن ستر پر آ چکے پتم نے سنکھا ونندو حسرنگا کریس پر موجود دونوں ہی پاور پیک پرفارملز دکھا رہے ہیں کین ریچرڈسن جو کہ اپنا آخری آور کرا رہے ہیں اپنے سپیل کا ٹھوپ ایج فیلڈ آور زیار پر دو رن آسان اسے مل جائیں گے سکور بڑھتا ہوا ون سکسٹی ون میرے خیال میں سنکھا کریم کو کوئی دکت نہیں ہے رن چیزنگ سیچوئیشن میں جب وکٹس ان ہینڈ ہیں اور زیادہ وکٹ گرائیں نہیں ہیں اس سے پر دیکھا جائے تو اسٹریلی کی بھی ایکیبل چار وکٹ گری تھی سو وکٹس گرنا اس پچ پر اتنا آسان نہیں ہے فور منندو حسر انگا اپنے عرشہ تک کے قریب اور یہ ساجہ داری سٹرونگ پلٹ ہو رہی ہے کولمبو کے اس میدان میں this is brilliant stuff from سلنکا at this stage اور یہ ایک slow yorker delivery تھی پیروں پر آئی اور جس پر کار سے کھیلا ہے look at it جرس فلک سکیر لیک سے ہوتی بھی گیند 165 for 3 اور اب آئے کے سبر کی آخری گیند گوان یہ کیچنگ کمی دیکھنے کو ملتی ہے سیٹ بیٹس مین کو آؤٹ کیا اسے موقع پر جب ضرورت تھی وکٹ لینے کی سٹرولیا کے لیے this is brilliant catching بنو کا راجہ بسکا he's attacker again 11-9 پر 18 رن چاہیے ہے Mitchell Marsh نے وکٹ لی ہے اور یہ ایک step ہو سکتا ہے بہتر پیللر موجود ہے دو کی کول اور دوراں برا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا 169 اس سبر کی تیتری گیند آئے گی Mitchell Marsh کی this is brilliant stuff چھال بری گین keep warning امپائر نے کی ہے یہ رہے گی dot ball Mitchell Marsh کا یہ آور پہلے سے بہتر جاتا ہوا بنو کا راجہ بسکا want to attack in there over باہر جاتی بھی گین آسانی سے ملے کا چوکا اور یہ پہلے گین تھی جو کہ بہت زیادہ lose delivery ہم کہہ سکتے ہیں باہر جاتی بھی گین اور پورا موقع ملا بنو کا راجہ پسکا کو boundary لگانے کا 8 گیند اوپر 12 رن چاہیے ہے بنو کا راجہ پسکا is dealing with the boundary ہلکا سا ٹیپ ایک رنگی کھول اور اب آئے کے سور کی آخری گیند اور ادھر سے ورندو حسرنگا اپنے ارشتک کے بہت قریب ہیں کیا وہ ارشتک بنا لیں گے یا نہیں Mitchell Marsh شاٹ ایٹس اپنڈری اور ارشتک کے واقعی میں قریب ہیں ورندو حسرنگا پورٹی سکس پہ ٹھہرے ہیں اور میچ نہ صرف جیتنا ہے بلکہ ارشتک بھی انہوں نے بنانا ہے this is pure stuff آخری عور کرائیں گے جوش حزل ورڈ ایک عور میں سات رنگ چاہیے ہیں سرلنگا کی ٹیم کو they just need to have something بنو کا راجہ پسکا ایک رنگ کی کھول کی ہے اور ایک رنگ بنا لیا جائے گا ورندو حسرنگا is ready to attack کیا وہ بارنڈری لگا پائیں گے یا نہیں جوش حزل ورڈ شوٹ it's a powerful شوٹ لیک سائٹ پر فیلر موجود تھے پر اسی کے ساتھی ورندو حسرنگا نے اپنا عرشتک جڑا ہے what a performance 26 گئندوں پر 54 چوکوں کی مدر سے یہ شوٹ بہت ہی special شوٹ تھی middle of the bat کھیلا ہے شوٹ پیٹ ڈیلیوری کو لیک سائٹ پر دونوں دشا میں فیلڈر موجود تھے اور فیلڈر کے درمیان سے یہ گئند so چار گئندوں پر دور انشاہیے ہیں سرلنکا کی ٹیم کو and he is gonna attack definitely is gonna attack what a delivery from حزل ورڈ it's a dot تین گئندوں پر دور انشاہیے ہیں اور جوش حزل ورڈ definitely شوٹ پیٹ ڈیلیوری ہی کرانے کی کوشش کریں گے what a delivery it is میرے خال میں ایک سنگر لینا ہوگا وہنے تو حزل انگا کو otherwise میں چھاڈ سے نکل سکتا ہے جوش حزل ورڈ فور حزل انگا جانتے تھے کہ ایک گیند بلے پرانی ہے کہانی آور سنگر لنکا کی ٹیم نے چھے وکٹ سے سیکنڈ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میٹ اپنے نام کیا کریٹ گوز ٹو پتھومنے سنکا ورندو حسر رنگا a perfect order on performance پر سلامی بلے پاس پر تم نے سنکا کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم اور وہی ہونے والے ہیں آج کے سنگر لنکا کی طرف سے man of the match